بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز بکرا عید ہی خاص ریسی پی کے ساتھ تھے حاضر ہیں تو آج ہم بنائیں گے چھوٹے کی پائے کا سالن ایسی شاندار کمرشل ریسی پی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ آپ کی عید کا مزہ دوبالہ ہو جائے دا تو چلیے ریسی پی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں میں نے لیے ہیں بطرے کے چار عدد پائے اور پائے کو دو طرح سے ساف کیا جاتا ہے یہاں تو اس کو جلا کر اچھی طرح سے ساف کر لیا جاتا ہے یہاں پھر دوسرے ٹکے میں بعض لوگ اس کی سکین ریموف کروا دیتے ہیں تو اس میں شامل ہی کرتے ہیں سات سے آٹھ عدد لیسن کی جوہیں دو بڑی علائچی ایک دارچینی کا ٹکڑا اور ایک کڑی پتہ ایک چمش نمک دالیں گے اور چوتھائی چمش ہلدی شامل کریں گے دو سے تین لیٹر اس میں پانی ایڈ کریں گے اچھی طرح سے تمام چیزوں کو میکس کر لیں گے اور جیسے ہی پانی پکنا شروع ہوگا ہم اس کو ڈھاک کر دو سے تین گھنٹوں کے لیے جو ہے آٹھ کی فریم پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک کہ اس کے مسلز جو ہیں پائے کے اچھی طرح سے کل جائیں تو آپ چاہیں تو پیشل میں بھی ان کو جلدی بھی لہا سکتے ہیں لیکن جو ہلکی آنچ پر ذائقہ بنتا ہے وہ پیشل میں نہیں بنتا ہم اس میں ایڈ کرنے گے ایک چاندار کیسن کا مسالہ تیار کریں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے لیں گے ایک کھانے کا چمچ کالی میرچ ایک کھانے کا چمچ زیڈا ایک کھانے کا چمچ سوکھا لینیا اور ایک چھوٹا پیش جائفن اور جوی تری کا ایڈ کریں گے ایک کھانے کا چمچ لالوی چکوڑ تھوڑا سا نامک اپنے فیرم میں تمتابک ایڈ کریں گے چھو تھائی چمچ ہلدی ایڈ کریں گے وہاں چیزیں تو پیش کا ایک وارڈ و فام میں فائے کھانے کا خاص مسالہ تیار کر لیں گے اب ایک تین میں لیں گے ہاف کپ کوپنگ آئل اس میں ایڈ کریں گے دو درمیانی سائز کے سلائس میں کٹی ہوئے پیاس آٹھ سے دس ادر لیسن کی جب ایک انتے بابر آجو کو کٹ کر اس میں ایڈ کر دیں گے پیاس اور لیسن ادرک اچھی طرح سے فرائے ہو جائیں گے ان کا کلر چینج ہو جائے گا پھر ہم اس میں دو ادر تمارٹر جو ہیں یہ رفلی کٹ کر ایک کر دیں گے پرچوں کے ساتھ سے پیاس اور لیسن وغیرہ کسر فرائے کر میں سے اس کا کچھا پان فتم ہو جائے گا اور جو سالن کے لیے ہم مسالہ تیار کریں گے وہ جلدی تیار ہو جائے گا جب تمام چیزیں اچھے سے فرائے ہو جائیں گے ہم ان کو مچ سی میں ڈال کر ان کا پیش تیار دے دیں گے اور اس تیار کی ہوئے پیش کو دوبارہ ہم اسی اوری میں ڈال کر کچھ سیکنز کے لیے فرائے کریں گے اور اس میں جو ہمیں پائے کے لیے ایک خاص مسالہ تیار دیا تھا وہ ایک کر دیں گے وانس پائیسز کو اچھی طرح سے موہ لیں گے تاکہ ان کا کچھا پان فتم ہو جائے اور اچھا سا فلیور اٹ ہو جائے اور دوسری طرف جو پائے میں نکلنے کے لیے رکھتے تھے تقریباً یہ دو سے دھائی جنٹے ہوئے اور یہ بہترین کسیوں کے کل چکے ہیں جو مسالہ ابھی ہمیں تیار کیا ہے اس کو پائےوں کے اندر شامن کر دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس دو ہلی کی آنچ پر بیسمنٹ کے لیے دام کی آنچ پر رکھ کر اس کو پکمے رکھے داک کے بوٹیوں کے اندر اور یہ فمیٹی اندر سپائیسز کا اچھا سا فلیور اٹ ہو جائے بیس سے پچیسمنٹ کا دام لگانے کے بعد آپ تو ایک سٹھے ہیں کہ سالن جو ابھی تیار ہو چکا ہے اب آپ اس ٹیچ پر اپنی مرضی کے مطابق چوبے کو مزید پانی ڈال کر پتلا بھی کر سکتے ہیں اور اس میں ایک کریں گے تھوڑا سا سبز دنیا سلائسز میں کرٹا ہوا اترک اور بری کٹی بھی سبز بیچے ہیں یہ کینن یہ ریسیپی جو ہے آپ کو ایلوی زیم ٹیسٹ دینے والی ہے تو اس لیے ٹرائے کرنے کے بعد مجھے فیڈبیک دینا مت دولے گا چینلز بھی اگر آپ میں ہیں تو چینل کو سبز پائر کر لیں جلو میتے ہیں پکڑا ایت سپائشل نئی اپیسوڈ کے ساتھ تیل دن تیک کیا موسیقی 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 موسیقی